سبسکرائب دیجئے ہماری یونیو چینل کو اور ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے میل آئیپن بھی دماغ دیجئے اس بات کا بھی احتمام کریں کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اپنے گھروں کے اندر زندہ کریں اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر والدین اپنے بچے کو روزانہ کچھ وقت دیں آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ اس موبائل نے جو ایک فتنے کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ جو وقت باپ کو اور ماں کو اپنی اولاد کو دینا چاہیے وہ موبائل کے اندر جا رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو وقت نہیں دے رہے ہیں روزانہ اپنے گھروں میں کچھ وقت دے کریں چاہے وہ پانچ منٹ ہو یا دس منٹ اپنی اولاد کو وقت دیں اپنی اولاد کو لے کر بیٹھیں انہیں سوج بوس سکھلائیں انہیں اسلامی تعلیم سکھلائیں اگر آپ کو نہیں آتی تو کسی بھی علیم دین سے پوچھ کر آپ کو جو زبان آتی ہیں اس زبان میں اسلامی کتاب کو گھر میں لائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ کی پاکیزہ زندگی اپنی اولادوں کو سکھلائیں سنائیں صحابہ اکرام کی صیرت اور پاکیزہ زندگی اپنے گھروں میں پڑھیں قرآن کریم کو پڑھیں احادث مبارکہ کو پڑھیں چاہے تھوڑا سا ہو لیکن ایک والدین کا ذمہ داری کے ساتھ اپنی اولاد کو لے کر بیٹھنا ان کو وقت دینا پھر ان کے لئے اللہ کی بارگاہ میں گڑھ گڑھانا اور ہاتھ اٹھانا اور اللہ تعالی نے جو دعا ہمیں سکھ لائی وہ دعا کرنا کہ مرئے رب العالمین تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے ربنا حبلنا من ازواجنا وذریتنا خرد آئین کہ اللہ تعالی نے ہم تمام کو یہ دعا سکھ لائی ہے اور ہر انسان یہ دعا ممتا ہے کہ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا مفسرین نے لکھا ہے کہ آنکھوں کی تھنڈک سے مراد یہ ہے کہ بچے کی اسلامی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما جب آپ اسلامی تربیت کریں گے تو وہ بچہ بڑا ہونے تک آپ کے آنکھوں کی تھنڈک بنا رہے